یونوس ایمرے چودویں صدی میں ایناتولیہ کے ایک صوفی شہر گزرے ہیں اور ایناتولیہ کی ثقافت پر ان کا گہرہ اثر پایا جاتا ہے چودویں صدی میں اسلامی مدارس سے فراغت کے بعد یونوس ایمرے کو نالی جان کی طرف قاضی بنا کر بیجا جاتا ہے جہاں قتل کے مقدمے میں ان کا سامنا تابتک ایمرے نامی صوفی سے ہوتا ہے جن سے متاثر ہو کر وہ ان کی درگاہ میں درویش بن جاتا ہے تو آئیے یونوس ایمرے کی پوری زندگی کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس وڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں یونوس ایمرے بارہ سو اٹیس میں ترکی کے ایسلی شہر کے سارے کوئی نامی علاقے میں پیدا ہوئے ایمرے کے معانی دوست محبوب اور عاشق کے ہیں آپ کا گرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حسیر سے خل چلا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ ابھی یونوس ایمرے نو عمر ہی تھے کہ اناطولیہ میں سخت کہت پڑا اور ان کا گاؤں بھی کہت سے بری طرح متاثر ہوا یونوس ایمرے کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی یونوس ترکی کے مروف صوفی بازرک حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بازرک تھے انہوں نے اپنے ایک مورد خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونوس آنے والا ہے تم اس سے پوچھنا کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت جب یونوس ایمرے حاجی بکتاش کی درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت یہ سوال انہوں نے تین مرتبہ پوچھا یونوس نو عمر تھے اس لفظ سے نا آشنا تھے تو انہوں نے پوچھا کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کی اناج جواب ملا نہیں برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سوا سکتی ہے یونوس ایمرے کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاکوں سے مر رہے ہیں ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا یونوس ایمرے نے درگا سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئیں ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی ہیرہ یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سا اناج آ جائے یہ سوچ کر یونوس ایمرے درگا کی طرف پلٹے دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی یونوس ایمرے کو جوا ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے بازرک تابتک ایمرے کو بیجی جا چکی ہے الغرس حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد جب یونوس ایمرے اناتولیا کے ایک شہر نالی جان میں قاضی کی عہدے پر فائز تھے وہاں آپ کی ملاقات صوفی بازرک تابتک ایمرے سے ہوئی یونوس ایمرے نالی جان شہر کے قاضی تھے عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی یونوس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہیں تھی قاضی یونوس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقتماعات نے جلد ہی نالی جان شہر کے عوام میں ان کی داکھ بٹھا دی نالی جان شہر میں صوفی بازرک تابتک ایمرے کی درگاہ بھی تھی یونوس ایمرے کی تابتک ایمرے سے بطورے قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں یونوس ایمرے پر صوفی تابتک ایمرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جمع کہ انہوں نے تابتک ایمرے کی شگلتی اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصف سے عصیفہ دے دیا تابتک ایمرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے چالیس سال ان کی خدمت میں گزارے تابتک ایمرے نے یونوس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا یونوس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑھارے کے فرائز بھی سر انجام دیئے اسی دوران یونوس کی شادی بھی تابتک ایمرے کی بیٹی سے ہو گئی مولانا روم سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا وہی تابتک ایمرے کا یونوس ایمرے سے ہے تابتک ایمرے کی تربیت میں یونوس ایمرے نے راہ سلوک کی کٹھن منازل تیہ کی اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے مہوے سفر رہے سلجوکی منگول اور مختلف قبائل لائیوں میں مصروف تھے اس دور میں یونوس ایمرے نے انسان دوستی اور بائی چارے کا پیغام پھیلایا اور سب کو اتحاد اتفاق اور آپس میں مل جل کا رہنے کی تلقین کی یونوس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیری گفتار اور لحم دعودی کا سا کمال لگتے تھے اس وقت مولانا رومی کا کلام ترکی کی شہری اشرافیہ کی مروجہ عدبی زبان فارسی میں ہونے کی وجہ سے خاصل خاص تھا یونوس ایمرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دہی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان میں ہی تھا زبان سادہ مفہوم واضح تشبیحات استیار عام فہم اور زبان زد عام ہونے والے یونوس کے کلام میں غنایت اور نغمگی کا بہاؤ اس درجہ تھا کہ صوفیہ کی معفلوں میں جب گایا جاتا تو لوگ وجد میں آ جاتے یونوس ایمرے کو اناطلویہ کے صوفی درویش بھی کہا جاتا ہے معروف ترک بزرک صوفی شائر احمد ولت اور احمد یسوی کے بعد یونوس نے فارسی اور عربی کی بجائے ترکی زبان میں شائری کی یونوس ایمرے جلال الدین رومی کی ہام اثر تھے یونوس ایمرے رومی سے اکتیس سال چھوٹے تھے یونوس ایمرے بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے عظیم شائر تھے یونوس ایمرے نے تحریر طور پر کوئی اساسہ نہیں چھوڑا ان کا کلام نظمیں اور ربایات سب سینہ با سینہ چلی آ رہی ہیں موجودہ صدی میں عبدالباقی نامی ایک عالم نے نہایت مہنر سے یونوس ایمرے کا کلام مرتب کیا ہے جس میں پندرہ سو پچتر اشعہ پر مبنی ایک مسنوی رسالت النصیحہ ہے جو فارسی بحر و اوزان پر ہے تین سو پچاس نظموں پر مشتمل دیوان بھی شامل ہے لیکن یونوس ایمرے کا بیشتر کلام زائع ہو چکا ہے اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صوفی بازرک تابتک ایمرے کا ملہ قاسم نامی ایک مرید تنگ نظر دھکیہ نوسی اور انتہا پسند سوچ کا مالک شخص تھا ایک روز اس نے اپنے پیر با یونوس ایمرے کے تحریری کلام کو دریا برد کرنے کا ارادہ کیا کہتے ہیں کہ ملہ قاسم دریا کے کنارے بیٹھا یونوس ایمرے کی شاری کا مطالعہ کر رہا تھا وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بڑو بڑھاتا کہ یہ تو خرافات ہے اور اس صفحے کو توڑ مرود کر پانی میں ڈال دیتا یہاں تک کہ وہ اس صفحے تک پہنچا جس پر یونوس ایمرے نے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا یونوس تم حق بات کہو اس لیے کہ ایک دن آئے گا جب ملہ قاسم تمہارا محاسبہ کرے گا اس مقام پر ملہ قاسم کو ہوش آیا اور وہ صفحات کو طلف کرنے کے بعد بہت پچھتایا اور بے اختیار رو دیا آج کہا جاتا ہے کہ یونوس ایمرے کے کلام کا ایک تہائی اساسہ جو اگلی نصروں تک پہنچا ہے وہ یونوس کے کلیات کا وہی حصہ ہے جو ملہ قاسم کے ہاتھ سے بچ گیا تھا یونوس ایمرے نے تیرہ سو بیس میں وفاد پائی یونوس ایمرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارے کوئے میں دفن ہیں آپ نے وستی ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالی یونوس ایمرے کی قبر پر کروڑھا رحمتوں کا نزول فروائے آمین اگر آپ کو ہماری وڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آویس کشانو کو لازمی سبسکرائب کیجئے اس وڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تب کے لیے خدا حافظ